مہنگائی سے ستا عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا مزیر اعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ اجلاس سے خطاب کریں گے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شدور عثمان بزدار سانحہ ساہیوال پر جائیٹی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے جنگ نہیں امن چاہتے ہیں کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو آج واغب آرڈر کے راستے واپس بھیجوائے جانے کا امکان موسیقی آمن کے علم بردار مگر جارہیت پر دشمن کو سبق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے موڈی گردی نامنظور کنارے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی ریلی ریلوے پریم یونین کی بھارتی جارہیت کے خلاف ریلی مزدوروں نے موڈی کا پتلا نظریاتش کر دیا انجمن تاجران کا بھی شالم مارکٹ میں مظاہرہ تحریک لبے کی بھی تاج باگ سے ہربنز پورا تک فوج کے حق میں ریلی ینگ ڈاکٹرز اور نرسیز کی جیل روڈ پر ریلی باگ فوج کے ساتھ مکمل اظہار ایک جہتی ریل سٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہو گل چکر تک ریلی گوڈ سٹانڈ سپورٹرز کی مال روڈ پر ریلی چیرنگ کراس پر صحافی برادری کی بھی اظہار ایک جہتی ریلی بھارتی جارہیت کے خلاف بین المذاہب راہنما بھی میدان میں پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا عظم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے آج نہیں آنے دیں گے سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم بولے بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مختلف مذاہب کے راہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو بار کرے گا سخت پشتائے گا ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی حمد نہیں ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جے ایف سترہ ٹھنڈر کا توفہ دیا ملک کا بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں پارٹی رہنماوں سے بلاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحد پر تناؤ ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی 83 پروازیں منسو فلائٹ آپریشن آج دوپہر ایک بجے تک موتل رکھنے کا اعلان ایوییشن ایتھارٹی نے تمام ائرلائنز کو آگاہ کر دیا سمجھوتا ایکسپریس کی بھارت روانگی منسو ایڈوانس بکنگ والے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹکٹ ریفنڈ کروالی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ویزے کی مدت خاتم پیسے بھی ختم ہو گئے دوستی بس سرویس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالیس مسافر پاکستان آئے موڈی کے بھاگلپن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسز ہسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجودگی کا بھی جائزہ امرجنسی میں اضافی پچاس بیڈز لگائے میو ہسپتال میں میڈیکل کور کے لیے ہسپتال کمیٹی کا اجلاس تمام صوبوں کے شوبوں کے سربراہان کی شرکت تحفظات خطشات سبختم آج امتحان ہوں گے تعلیمی بورٹ کے ذریعہ تمام میٹرک امتحانات کا آج سے آغاز پہلے روز عربی بزنس ٹیڈیز کلاث اینڈ ٹیکسٹائلز کے پیپرز ہوں گے دوز آٹھ سو اکیس امتحانی مراکس کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شریک ہوں گے عوام کی فلاح و بیبودھ ہی ہمارا نصب علیہن ہے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائیں پیسٹ سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے خصوصی پروگرام کو جلد مقبل کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب کا آلہ سطح آئی جلاس سے خطاب امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیا گئے اقدامات پر ازارت منہ سات روز بعد صفائی آپریشن شروع مگر چیلنج برقرار جگہ جگہ کودے کے دھیر صفائی کمپنی کے لیے چیلنج تاپ فون پھیلنے لگا الڈیوی ایم سی کا چار روز میں شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا عزم ترکانٹریکٹرس سے معاملات تہپا گئی چند روز میں چھ ہزار ٹن پوڑا اٹھانے لگا جائے گا ایم ڈی الڈیوی ایم سے خالد نظیر وٹو کوٹ لکپت روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ جیابگہ پھاتک پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹولی نے دو بھائیوں کو کشل ڈالا حادثے میں ایک بھائی موقع پر جان بھگ دوسرا شدید زخمی دونوں بھائی کنگرہ گاؤں کے رہائشی تھے کام سے واپس آ رہے تھے شباز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے سے متعلق درخواست سمات کے لیے مقرر جسس ملک شہزاد کی سربراہی میں دو رکنی بنچ تین مارچ سے سمات کرے گا شباز شریف نے نام ای سی ال میں ڈالنے کا اقدام چیلنج کیا تھا باقائدگی سے عدالت پیش ہو رہا ہوں پوتی کی طبیعت ناساز ہے بیرون ملک نہیں جا سکا ای سی ال سے نام نکالا جائے درخواست گزار کی استدہا ایف بی آر کی کاروائیوں کے خلاف چاروں سوموں کے تاجر کا اتحاد غیر سیاسی ٹریڈرز الائنس کا اعلان ایف بی آر تاجروں پر حملہ آور ہے تاجروں کو ٹیکس چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدر ٹریڈرز الائنس ناصر حمید خان محمد علی میا اور عرفان قیسر شیخ کی پریس کانفرنس وزیر ازارات پنجاب سیٹ کارپوریشن کا اجلاس بیجو کی ریکارڈ فروخت پر ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن کی تاریف ملک نومان لنگڑیال بولے صوبے میں زرائے انقلاب لائیں گے زرائے شعبہ کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا پنجاب کی جیلوں میں ایڈز میں مبتلا دو ست سترہ قیدیوں کا انکشاب ایک سو اٹھاسی قیدیوں کا علاج جبکہ تیس کے مرز کی تشکیز کا عمل جاری محکمہ جیل خان اجاد کی پنجاب اسملی میں ریپورٹ پیش بھارت ہمیں تنہا نہیں کر سکتا ہم جنگ میں یقین نہیں رکھتے وزیراعظم کی آمن کی پیشکش پر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گورنہ پنجاب کا کنیٹ کالج کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگریان اور میڈلز تقسیم بے سہارا بچوں کو محفوظ کر کے مستقبل محفوظ بنائیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ذریعتمام لیبرٹی چاک میں آگاہی مہم بچوں کی پلیکارڈز اٹھائے شرکت چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد بولی آگاہی مہم کو پنجاب بھر میں پھیلائیں گے سرکو پر بھیق مانگنے والے بچوں کے مسائل حل کریں گے پی ایس ایل فور کے لیے ٹکٹو کی فروخت کا معاملہ پانچ سو اور ہزار روپے والی تمام ٹکٹے فروخت دو اور تین ہزار روپے والی چند ٹکٹے باقی ہیں تمام میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی نے واضح کر دیا اور پنجاب گروپ آف کالوجز کے ذرہ تمام سائنس میلا طلبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد موڈلز ڈمائش کے لیے پیش انہار طلبہ میں شیلڈز اور دیگر انعامات تقسیم